حمزہ شباز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کا برائے راست لے چلتے ہیں آدھا بھی پرفارم کر گئی تو ہم کہیں گے کہ بہت بڑی بات ہے لیکن آج بطور اپوزیشن ڈیڈر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری ذمہ داری بطور پاکستانی زیادہ ہے کہ اشیاء خرد و نوش آپ نے دیکھا دال چینی چاول آلو پیاز ٹیماٹر کس طرح اپنا جو ان کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی تھی اسی اثناء میں دو سا فیصد بجلی اور گیس کی مد میں مہنگائی جو ہے اس کا بوجھ ایک آم آدمی پر ڈالا گیا اور رہی صحیح کسر آج اس آٹے کے بہران نے اس صوبے میں جہاں پر کھیتیاں سونا اگلتی ہیں اور ایک آٹے کے تھیلے کیلئے جو ہے ایک پاکستانی عام شہری سفید پوش ترس رہے اور پھر اس کی عجیب عجیب توجیحات پیش کی جا رہی ہے کہ جی اپنا یہ سیٹل ہو جائے گا دنوں کی بات ہے اور میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہم نے بھی حکومت کی ہے جب گندم کی فصل کی آمد ہو سی اسے کئی ماں پہلے جو ہے ہم بیٹھتے ہیں اور پھر اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ گندم ایمپورٹ کرنی ہے گو ڈاؤن میں سٹور کرنی ہے آج پھر وہی چودہ مہینے ہو گئے ہیں اس حکومت کو پھر کہتے ہیں جی یہ پرانے لوگوں کا کام ہے اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام آدمی پر یہ روزہ روشن کی طرح آیاں ہو گیا ہے کہ یہ پاکستان کی نا اہل ترین حکومت ہے اور گندم کا بوران ہے اب چینی کی بوران کی آمد آمد موجود ہے اگر گندم وافر مقدار میں موجود ہے تو پھر ابھی یہ ایمپورٹ کرنے کا کیوں اپنا جو ہے وہ یہ منظوری دی گئی ہے اور دیکھیں عزت اس رب کے ہاتھ میں ہے مجھے مجھ سمیت شاید خکان عباسی صاحب ایسن اقبال صاحب خاجہ سعاد رفیق صاحب سلمان رفیق صاحب اور ہمارے بیشتر ساتھی جو پبندے سلاسل ہیں کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں بڑا عاجز آدمی ہوں میں نے یہی پر کہا تھا آپ کے سامنے کہ اگر کرپشن کی ایک پائی ثابت ہوئی تو میں قوم سے معافی مانگوں گا اور صیفہ دے کے گھر چلا جاؤں گا لیکن آج یہ مقافات عمل ہے کہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ یہ حکومت جو دو ازار انیس میں کرپشن بڑی ہے اب میرے بھائی یہ نہ تو میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں صحافیوں پر الزام لگتا ہے کہ یہ مافیاں ہیں پہلے سیاست دان پر لگتا تھا صحافیوں پر بھی لگتا ہے یہ مافیاں ہیں یہ میڈیا نہیں کہہ رہا یہ تو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ چیک چیک کہہ رہی کہ دو ازار انیس میں کرپشن بڑی ہے تو میں اب یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ نیا پاکستان تو نظر نہیں آرہا اب تو لوگ پرانے پاکستان کو بھی ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈنے سے پرانا پاکستان نہیں ملتا تو آج پاکستانی قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے اور بطور پاکستانی میرے دل دل کی دعا ہے کہ آدھ سفید پوش آدمی کی سفید پوشی دفن ہو گئی ہے غریب آدمی نے اپنے بچوں کو پڑھانا کیا تھا ایک وقت کی روٹی پوری ہونا مشکل ہو گئی ہے اور اوپر سے کہا جاتا ہے جی اب آپ یہ دیکھیں کہ آٹا جو ہر آدمی کی پیٹ کی ضرورت ہے وہاں سے بزراء کہتے ہیں جی ڈیسمبر کے اندر روٹیاں زیادہ کھانی پڑتی ہیں عام آدمی کو بھئی یار خدا کا خوف کرو کو کب اپنا جو ہے نا وہ آپ کو سیریسنس کے ساتھ چینلیج کے ساتھ لپٹنا آئے گا تو میرے بھائیوں میرے دوستوں ہم سب پاکستانی ہیں اور خاص طور پر میں آج پاکستانی قوم سے یہ گزارش کروں گا کہ دعا کریں یہ جو ایک عجیب سی نا اہلی کے بادل ہر طرف منڈا رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنا جو ہے نا کوئی صحیح راہ راست پر رے کے آئے اس طرح جو ہیں نا جو معاشی بہران ہوتے ہیں جنگیں نہیں معاشی بہران قوموں کے لیے زہر قاتل ہوتی ہیں تو اس لیے ہر آدمیات پریشان ہے اور اللہ تعالی اس ملک کو نہ صرف اندرونی چیلنجز درپیش ہیں بلکہ بیرونی چیلنجز درپیش ہیں فیٹیف کی تلوار لٹک رہی ہے مسلسل ہمارے اوپر انڈیا ہمارے خلاف ساتھ شنگ کر رہا ہے لیکن اگر اندر جو ہے ایک بہرانی قفیت ہے تو قومیں جو ہیں نا مضبوط ہوتی ہیں اندر سے تب ہی بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی کرے کہ ہم بطور ایک قوم ان کیلنجز کے ساتھ نبر آدماء ہو سکتے ہیں میں جیل میں بیٹھ کے اخبار بڑھتا ہوں میں جیل میں بیٹھ کے اخبار جو سی تو ہوں نہیں نا مجھے خواب آتے ہیں لیکن یہ ضرور کہوں گا ایک سیاسی طالب علم کی حصیت سے یہ مقافات عمل ہے یہ کیا ہے مقافات عمل ہے آج آپ نے دیکھا ایک خیبر پختونخواہ کی حکومت کو سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا ہے جرمانہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ غلط کام کیا ہے غلط بیانی کی ہے یہ مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ سپریم کورٹ نے اس ایک حکومت کو غلط بیانی پر جو ہے وہ پانچ لاکھ جرمانہ کیا ہے تو یہ جو تبدیلی کی بات آپ کر رہے ہیں ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں یہ سب جمہوری اپنا جو ہے وہ چیزیں ہیں کوئی بائید نہیں ہے اور میں اس حالیہ جو صورتحال ہے اس پر زیادہ تفسار نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ مسلمی قنون نے اپنی کھڑکیوں دروازے کھلے رکھے ہوئے شکریہ حمدہ شہباز پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ حکومتیں اس طرح سے نہیں چلتیں صرف آٹے بہران پہ یوں نے کہا کہ اس طرح سے حکومت کی نہ اہلی ثابت ہوتی ہے